موسیقی میں آگے پڑھنے سے پہلے ذرا ایک مسئلے کے اوپر گفتگو کر دوں ابھی جناب حفیظ اللہ صاحب نے اپنے کچھ تأثیرات بیان کرتے ہوئے ایک مسئلے سے متعلق بھی اپنی رائے کا اظہار کیا اور یہ اظہار ایک بہت بڑے عالم فاضل جناب حضرت مولانا ریاض احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہوں کی ایک بات پر انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کیا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو گرافی اور ڈیجیٹل تصویر جس کو کہا جاتا ہے اس کا شرعی حکوم کیا ہے ایک مسئلہ ہے جو علماء کے دربیان میں زیر بحث ہے اور اب سے نہیں بہت سالوں سے زیر بحث ہے اس پر میری تحریرات بھی موجود ہیں میں نے مزامین بھی اس کے اوپر لکھے ہیں یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ علماء کے درمیان میں زیر بحث مسئلہ ہے اور اس مسئلہ میں علماء کی رائیوں میں اختلاف ہے بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ڈیجیٹل تصویر جو آتی ہے یہ دراصل ایک عکس کی طرح ہے یعنی وہ تصویر نہیں ہے بلکہ ایک عکس ہے کچھ علماء کی یہ رائے ہیں بہت سارے علماء کی رائے اس کے خلاف یہ ہے کہ ڈیجیٹل تصویر بھی دراصل تصویر ہی ہے یعنی جیسے آپ دوسری تصویریں لیتے ہیں اسی طرح یہ بھی تصویر ہی کے حکم میں ہے جیسے کسی کارڈ پہ لے لیا جائے یا کسی کپڑے پہ لے لیا جائے یا اسی طریقے پر کسی کاغس پہ لے لیا جائے تو جیسے وہ تصویر ناجائز ہے اسی طریقے پر یہ دیجیٹل تصویر جو ویڈیو کی شکل میں ہوتی ہے یہ بھی دراصل ناجائز ہے لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ مسئلے میں اختلاف ہے بہت زیادہ علماء اس طرف ہیں دعلم دیوبن کا فتوہ یہی ہے مزاہ علوم کا فتوہ یہی ہے اسی طرح اور بہت سارے اداروں کا فتوہ یہی ہے بہت سارے مفتیان اکرام کا فتوہ یہی ہے کہ ڈیجیٹل تصویر بھی ناجائز ہی ہے اس لیے اکثر علماء اسی کو اس وقت مانتے ہیں حضرت مولانا ریاضہ مصاب زیدہ مجدہم نے جو یہاں پر اپنا اظہار کیا وہ اسی بنیاد پر ہے کہ اکثر علماء اسی طرف ہیں اور ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے ادارے بھی یہی کہتے ہیں یہی فتوہ دیتے ہیں کہ یہ تصویر تصویر ہے یہ اکس کے حکم میں نہیں ہے تصویر کے حکم میں ہے اور تصویر ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے یہی حضرت مولانا فرما رہے تھے آپ کے سامنے اور ان لوگوں کو ڈانٹ رہے تھے جو تصویر لینے کی کوشش کر رہے تھے اس لیے کہ وہ اسی کے قائل ہیں اب یہاں پر یہ بات یہ سمجھ لیں کہ بعض وقت بعض مسائل میں اختلاف ہوتا ہے یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے اس میں مولانا کا جو نقطے نظر تھا انہوں نے اس کو بیان فرمایا اور لوگوں کے سامنے اس کو رکھا اور انہوں نے چونکہ اسے ناجائز سمجھا جیسے کہ جنبھو سمجھتے ہیں اور بڑے بڑے ادارے سمجھتے ہیں اور یہی فتوہ دیتے ہیں تو اسی فتوے کے مطابق انہوں نے یہ بات یہاں پر ظاہر کی کہ بھئی اس کو ختم کرنا چاہیے یہ کیا چیز ہے اور اس پر غصے کا اظہار بھی کیا ایسے موقع پر غصے کا اظہار بھی جائز ہے بلکہ بعض جگہ مستحب بھی ہے بعض جگہ واجب بھی ہو جاتا ہے دینی مسائل کے سلسرے میں اگر کوئی آدمی کبھی غصے سے کہہ دے کوئی حرج کی بات نہیں ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد تشریف لائے مسجد میں آپ نے دیوار کے اوپر دیکھا خبلے کی دیوار پر کہ کسی آدمی نے تھوک دیا ہے مسجد کے اندر تھوک اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑا ناگوار گزرا مسجد ہے محترم جگہ ہے مقدس جگہ ہے اللہ کا گھر ہے وہ تھوکنے کے لیے نہیں ہے وہ گندگی ڈالنے کے لیے نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا آپ کو بہت غصہ آیا بہت غصہ آیا حضراتِ صحابہ کہتے ہیں کہ غصے کے عالم میں اللہ کے نبی علیہ السلام ڈانٹتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کس نے کیا ہے اور خود آپ تشریف لے گئے اور جانے کے بعد جہاں پر وہ تھوک یا کچھ لگا ہوا تھا اس کو آپ نے کھرج دیا اور نکال ڈالا اور پھر یہ فرمایا یہ اللہ کے گھر ہیں جو کسی ایسی ویسی چیز کے متحمل لے گی اب دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے غصہ کیا کہ نہیں کیا یہ غصہ نفس کے لیے نہیں ہوا کرتا یہ غصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے غصہ اپنے نفس کے لیے کرے حرام ہے ناجائز ہے مسئلہ کا ادمی نے کسی کو کچھ کہہ دیا اس پر غصہ ہو رہا ہے برا بھلا کہہ رہا ہے غصے کا اظہار کر رہا ہے اسلام کے اندر بے موقع غصہ کرنا ناجائز ہے اور یہ غصہ بہت بری بھلا ہے نہیں ہونی چاہیے لیکن دین کی خاطر اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی خاطر اگر کوئی غصہ کرتا ہے یہ غصہ حرام نہیں جیسے کہ میں نے کہا بعض وقت مستحب ہوتا ہے بعض وقت یہ واجب بھی ہو جاتا ہے ضروری بھی ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے اور اس کو روکنے کے لیے وہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھاؤ اس کو لے جاؤ اس کو یہ کیا بدمقدی کا کام کر رہے ہو غلط کام کر رہے ہو اس طرح کہنے میں کوئی مزایقہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ اللہ کے لیے غصہ ہے جناب حفیظ اللہ صاحب اپنی تقریر میں فرمادتے غصہ حرام علماء خود کہتے ہیں بے شک غصہ حرام ہے اپنے نفس کے لیے لیکن اللہ کے دین کے لیے غصہ کرے یہ جائز ہے میں نے ابھی حدیث آپ کو سلائی ایسی بہت ساری احادیث موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے غصے کا ذکر آتا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمیوں میں جھنگا ہو رہا ہے اور قرآن کے کسی مسئلے کے اوپر بحث کر رہے ہیں قرآن ایسا پڑھنا چاہیے ایک آدمی قطعہ نے قرآن ایسا پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے غصہ کیا اور وہاں پر حدیث کے اندر لفظ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ غصے کی وجہ سے بلکل سرخ ہو گیا یعنی لال ہو گیا صحابی اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ اور لال ہو گیا ایسا جیسے کہ یوں سمجھو کہ آپ کے گالوں کے اندر انار کے دانوں کا رس گھول دیا گیا ہو عجیب تعبیر کی حضرات صحابہ نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین تھے بہت جمیل تھے آپ کی خوبصورتی تو ایسی خوبصورتی کہ اللہ نے دنیا میں کسی کو نہیں دی آپ جب یوں ہی نارمل ہوتے تھے تب بھی حسین و خوبصورت ہوتے تھے اور جب آپ کو غصہ آجاتا تھا اور آپ کے چہرے الور پر لال لال ڈوڑیاں آجاتی تھی تو وہ بھی بڑی خوبصورت معلوم ہوتی تھی اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک صحابی کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گالوں کے اندر انار کے دانوں کا رس گھول دیا گیا یہ تھے اللہ کے نبی علیہ السلام اب میں بتانے چاہ رہا ہوں غصہ ہوئے نہ ہوئے ہوئے غصہ لیکن یہ اپنے نفس کے لئے غصہ نہیں تھا یہ دین کے لئے غصہ تھا اس لئے حضرت مولانا ریاض حمد صاحب زیدہ مجدہم نے جو انہوں نے سمجھا اور ان کے نزدیک جو راجے تھا ان کے نزدیک جو مفتا بھی قول تھا اس کے مطابق انہوں نے جس کو ناجائز سمجھا اس پر اظہار ناراضگی کیا اور غصے کا اظہار کیا تو بھائی یہ ان کا بالکل حق ہے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ایسے علماء کی ضرورت ہے کہ بروقت وہ جو چیز صحیح ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے اس کو بیان کر دیا کریں ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ بھائی لے گئی لپکی بات ہو جائے یہ بات اچھی نہیں ہوا کرتی تو مولانا نے جو سمجھا اس کو انہوں نے بیان کیا میں ان کی قدر کرتا ہوں بڑی عزت کرتا ہوں اور ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے جو چیز سمجھا جس چیز کو انہوں نے حق سمجھا اس کا برملہ اظہار کیا اور پوری جرک اور حمد کے ساتھ میں اظہار کیا یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک دین ہے کسی بندے کے حق میں کہ اس کو جرک حق اللہ عطا فرماتے اب رہاں ایک اور مسئلہ کہ بھائی اس میں دوسرے علماء کا نکت نظر کچھ اور ہے ایک طبیل زمانے سے میں بھی اسی نکت نظر کا حامل تھا سمجھتا تھا میں نے کتابیں میں لکھی ہیں علماء حضرات جانتے ہیں میں نے ان کے اندر یہی بات بیان کیے جو جمہور کے قول کے مطابق ہے کہ ایک دیجیٹل تصویر بھی تصویر ہی کے حکم میں ہے کیوں؟ یہ اس لیے لکھا گیا کہ ہمیں جو تحدیق ہوا اس دور میں وہ یہ تھا کہ جب یہ تصویر لی جاتی ہے تو پردے پر جو پرچھائیاں آتی ہیں وہ تو تصویر نہیں ہوتی لیکن اندر ہوتی ہے تصویر جب کیامرا اس کو اغز کر لیتا ہے تو اغز کر کے اندر اس کو چھپائے رکھتا ہے اور جب آپ اس کو کھولنا چاہتے ہیں تو وہ تصویر جو اندر موجود ہے وہ پھر پرچھائیوں کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے اکس نظر آتا ہے لیکن جو اندر موجود ہے وہ تصویر ہے لہٰذا یہ حکم دیا گیا کہ چونکہ اندر تصویر موجود ہے اگرچہ وہ نظر نہیں آتی لیکن ہے اندر تصویر اس لیے یہ ناجائز ہے یہی بہت سارے علماء آج بھی کہتے ہیں یہی میرا نقطہ نظر پہلے تھا لیکن میں وہ کتاب لکھے ہوئے تقریباً تیس پرس یا پچیس پرس ہو گئے جس میں میں نے اس سلسلے میں تحقیق بیان کی ہے اور علماء کے درمیان الحمدللہ متداول ہے لیکن اسی زمانے سے میں اس سلسلے میں مسلسل تگو دومے رہا تحقیق میں لگا رہا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے اسی ہے کہ بڑے بڑے علماء کا نقطہ نظر اس میں یہ تھا باز زیادہ نہیں باز حضرات کا کہ نہیں یہ تصویر نہیں ہے یہ اکس کے حکم میں ہے یہ ان کا نقطہ نظر تھا اس وجہ سے میں اس سلسلے میں لگا رہا لگا رہا جہاں جہاں اس سلسلے کا مواد ملتا تھا متعلق کرتا جاتا تھا حقیقت اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیا کرتا تھا تو ابھی قریب سمجھو کہ دو تین سال پہلے سے میرا نقطہ نظر اس سلسلے میں بدل گیا اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس میں نظر آتا ہے یہ اکس کے حکم میں ہے تصویر کے حکم میں نہیں ہے کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں چونکہ ما شاء اللہ یہاں علماء بھی موجود ہیں تو حضرات علماء کے سامنے اس خیال سے اس کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ وہ اس پر غور فرما لیں اور اس میں رائے اور مشوراں ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ مسائل جدید مسائل ہیں اور جدید مسائل کے سلسلے میں علماء کے درمیان میں اختلافات ہوتے ہیں اور یہ علمی اختلاف ہے علمی اختلاف کو علمی دلائل کے ساتھ سمجھتے رہنا غور و فکر کرتے رہنا معلومات کرتے رہنا اور یہ بھی ہو سکتا ہے نکت نظر بدل جائے پہلے ایک نکت نظر تھا بعد میں ایک اور نکت نظر ہو گیا ہر دور کے اندر ایسا ہوتا چلا ہے میں ایک نظیر دیتا ہوں مثال دیتا ہوں کہ ایک زمانے میں ہمارے علماء نے فتوہ دیا تھا لاؤڈی سپیکر پر نماز پڑھنا ناجائز ہے یہ لاؤڈی سپیکر رکھا ہے بیان تو کر سکتے ہیں اجازت تھی لیکن نماز میں اس کے استعمال کو حرام قرار دیا کیوں؟ حرام قرار دینے کی وجہ یہ سمجھ گئی تھی کہ اس سے جو آواز نکل کر باہر محسوس ہوتی ہے وہ بولنے والے کی اصل آواز نہیں ہوتی بولنے والے کی آواز جیسے میں بول رہا ہوں یہ آواز نکلی اس کے ڈیل پر آ کر ختم ہو گئی اور ڈیل میں آنے کے بعد یہ آواز ایک آواز بازگشت کی طرح پیدا ہوئی اور پیدا ہو کر وہ باہر پھیل رہی علماء نے کہا حضرت مولانا حکیم علمت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقضہ ہو نے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقضہ ہو نے ایسے بڑے بڑے اکابیرین نے فتحہ دیا اس زمانے میں یہ فتحہ آج بھی موجود ایک کتابوں کے اندر اس میں فتحہ دیا گیا تھا کہ اس آلے کے ذریعے سے نماز پڑھنا پڑھانا جائز نہیں کیوں اس یہ کہ آواز ایک نئی آواز ہے بولنے والے امام صاحب کی آواز یہاں آکے ختم ہو گئی اب جو آواز پیچھے لوگوں کو جا رہی ہے وہ آواز امام کی آواز نہیں ہے وہ ایک نئی کریٹ ہو کے آئی ہے آواز وہ آواز امام کی آواز نہیں ہے اس آواز پر نقل و حرکت کرنے لگے پیچھے والے یعنی مسلی لوگ اللہ اکبر کی آواز کہیں سے آ رہی ہے ان کو امام کی آواز نہیں آ رہی امام کی آواز کو ختم ہو گئی یہاں آ کر اب جو آواز بڑی ہو کر پیچھے پہنچ رہی ہے یہ آواز اصلی امام کی آواز نہیں ہے جب اصلی امام کی آواز نہیں ہے تو اس آواز کے اوپر نقل و حرکت کرنا رکو کرنا سجدہ کرنا سجدے سے اٹھنا سلام کرنا اور تکبیر بولنا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایک دیر آواز کے واسطے سے ہو رہا ہے اس آواز پر نقل و حرکت کریں گے تو نماز فاصل ہو جائے گی اور ٹوٹ جائے گی نماز یہ فتوہ کنوں نے دیا معمولی لوگوں نے نہیں دیا اپنے زمانے کے حکیم الامت نے دیا اپنے زمانے کے شہف الاسلام نے دیا ان لوگوں نے دیا جن کی زندگیاں پڑھنے پڑھانے میں غور و فکر کرنے میں تفقہ فی الدین میں اسی کے سلسلے میں زندگی انہوں نے لگا دی تھی ایسے علماء نے یہ فتوہ دیا یہ سمجھ کر فتوہ دیا کہ یہ آواز جو بڑی ہو کر ادھر ادھر پھیلتی ہے یہ امام کی اصلی آواز نہیں ہے یہ فتوہ دیا اس پر عمل ہوتا رہا لیکن حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب نور اللہ مرقدہو نے حضرت تھانوی کے حکم پر اس سلسلے میں مزید غور و فکر کا سلسلہ جاری رکھا انہوں نے بھی فتوہ پہلے یہی دیا تھا کہ اس پر نماز پڑھنا ناجائز ہے نماز اس پر پڑھیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی لیکن مفتی صاحب نے بڑے بڑے سائنسی اداروں سے تحقیقات کی اور انہوں نے سوال کیا سائنسی اداروں سے کہ جب کوئی شخص لوڈی سپیکر پر کچھ بولتا ہے تو جو آواز لوگوں تک پہنچتی ہے یہ بولنے والے کی اصلی آواز ہے یا بولنے والے کی نقلی آواز ہے یہ اصلی آواز ہے یہ آواز بازگشت ہے اس کے بارے میں تحقیق تلق کی بڑے بڑے سائنسی اداروں سے مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ پہلے تو فتوہ ناجائز ہی کا دیتے تھے لیکن انہوں نے یہ تحقیق جاری رکھ کر جب ان کے سامنے سائنس دان لوگوں کی تحقیقات آئی اور واضح طور پر آئی کہ جو آواز اس میں سے نکلتی ہے وہ امام کی اصلی آواز ہے بولنے والے کی اصلی آواز ہے خطاب کرنے والے کی اصلی آواز ہے یہ نقلی آواز نہیں ہے تو انہوں نے پھر فتوہ دیا اور تفصیلی طور پر وہ سارا مماد جمع کیا اور اسی کے روشنے میں فتوہ دیا اور کہاں کہ پہلے میں نے فتوہ دیا تھا میرے اکابر نے بھی فتوہ دیا تھا حکیم علمت تھانوی نے بھی فتوہ دیا تھا شیخ الاسلام مدنی نے بھی فتوہ دیا تھا کہ ناجائز ہے اس پر نماز پڑھنا لیکن اب میری رائے بدل گئی اس یہ کہ یہ تحقیق میرے سامنے آئے گی چنانچہ ان کا سرسالہ نہیں ملتا ہے لورڈ سپیکر مکبر اس سوت کے نام سے اس کے اندر یہ پوری تفصیل موجود ہے بھائیو بتانا یہ ہے نئے مسائل آتے ہیں علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے غور و فکر کرنا دلائل کی روشنی میں حقائق کی روشنی میں اس کی تہت تک پہنچنا کبھی وہ ایسا ثابت ہوا ایک مسئلہ بتایا گیا لیکن تحقیق نئی سامنے آگئی انہوں نے اپنے فتوہوں سے رجوع کر لیا ایسا دنیا میں چلتا رہتا ہے اس کے اندر کوئی بھی غلط بات نہیں ہے آپ کہنے لگے بھائی پہلے حلال کا فتوہ دے دیا اس کے بعد حلال کا فتوہ دے دیا لوگ ایسے ہیں اور اس طرح کے تانکستے ہیں یہ وہ لوگ تانکستے ہیں جو علم کی حقیقت سے واقف نہیں قرآن اور حدیث سے واقف نہیں اور ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ تفقف الدین کیا ہوتا ہے علماء دلائل پر غور کیسے کرتے ہیں حقائق پر غور کیسے کرتے ہیں وہ علل تب کوئی بات نہیں کہتے حرام کہتے ہیں دلیل سے کہتے ہیں حلال کہتے ہیں دلیل سے کہتے ہیں یہ بھی دلیل والی بات وہ بھی دلیل والی بات ہے اس لیے کوئی تانہ نہ کہتے کہ بھائی پہلے کہہ دیا حلال بعد میں کہہ دیا حرام پہلے کہہ دیا حرام بعد میں کہہ دیا حلال یہ سب کچھ دلائل کی روشنی میں ہوتا ہے امام آزم ابو حنیفہ نے کتنے مسئلوں سے رجوع کیا امام ابو یوسف نے کتنے مسئلوں سے رجوع کیا امام شافعی نے کتنے مسئلوں سے رجوع کیا امام محمد نے کتنے مسئلوں سے رجوع کیا یعنی پہلے ان کی ایک رائے تھی ایک مسئلے میں بعد میں رائے بدل گئی دلائل کی روشنی میں بدل گئی یا علل پر انہوں نے جو کچھ کہا دلائل کی بنیاد پر کہا جو فتحیات کو جانتے ہیں فتحی کتابوں کو پڑھتے ہیں ہدایہ کو پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کے سامنے یہ سب کچھ موجود ہے کتنے مسائل ہیں ابو حنیفہ ایک بات فرماتے تھے بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا اور رجوع بھی کیا کس کے قول کے مطابق اپنے شاگرد کے قول ابو یوسف کے مطابق اپنے شاگرد کے قول امام محمد کے مطابق انہوں نے کہا میں رجوع کرتا ہوں اپنا مسئلہ چھوڑتا ہوں یہ لیتا ہوں اس یہ کہ دلیل کی قوت ادھر سے یادہ ہے بھائیو بتانا مجھے کیا ہے ایسا ہو سکتا ہے اس میں کوئی اچھمبہ نہیں کوئی تاجب نہیں اور اس میں کوئی اعتراض کی بات بھی نہیں اب آئیے اصل مسئلہ کی طرف جس کو میں پیش کر رہا تھا یہ مسئلہ بھی ایسے ہی ہوا میرے حق میں کہ میں مسلسل لگا رہا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں جو تصویر آتی ہیں وہ تصویر تصویر اطلاق اس پر ہوتا ہے یا محض اکس کا اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے یہ تحقیق کرتے کرتے میں اس نتیجے پر پہنچا اور میں نے سائنسدانوں کا کلام اس سلسلے میں پڑھا اور اسی طریقے پر ان عرب علماء کا کلام بھی پڑھا جو اس سلسلے میں جانکاری رکھنے والے اور پوری تحقیق کے بعد اس سلسلے میں انہوں نے کچھ لکھا ہے علل تب لکھنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ان فقہاں کی بات کر رہا ہوں جو ذمہ دارانہ طور پر غور کرتے ہیں ذمہ دارانہ طور پر لکھتے ہیں تفقہ کے بعد لکھتے ہیں حقیقت کو جاننے کے بعد لکھتے ہیں ان کا کلام بھی میں نے پڑھا اسی طریقے پر ہمارے ہندوستان میں اور بازو پڑھوس ملک میں جو علماء اس سلسلے کی حقیقت سے واقف ہو کر جو فتوے اس سلسلے میں لکھے ہیں میں نے ان کو بھی پڑھا ان ساری تفصیلات کو پڑھنے کے بعد ایک طرف سلسلانوں کی تحقیق پڑھنے کے بعد دوسری طرف عرب علماء میں سے جو لوگ اس فن سے واقف ہو کر لکھنے والے ہیں ان کے کلام کو پڑھنے کے بعد اور تیسرے ہندوستان اور پاکستان کے ان علماء کی بات جنہوں نے اس فن کو سمجھنے کے بعد حقیقت حال کی طرف روشنے ڈالی ان کے کلام کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس میں اندر بھی تصویر نہیں ہوتی باہر بھی تصویر نہیں ہوتی اندر تو یہ دیجیٹل ہے دیجیٹل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حروف اور نقوش ہوتے ہیں کچھ آداد و شمار ہوتے ہیں جب یہ عکس کرتا ہے کیامرا تو اندر جانے کے بعد کوئی تصویر وہاں پر نہیں ہوتی اب میری تصویر لی جائے تو میرا کوئی چہرہ وہاں پر نہیں ہوتا کہیں پر بھی نہیں ہوتا البتہ کچھ حروف اور نقوش کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور پھر جب وہ نقوش اور حروف کو جاری کرنا چاہتے ہیں تو تصویر کی شکل میں یعنی عکس کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے اس لیے یہ عکس جو نظر آتا ہے یہ عکس کے حکم میں ہے اندر بھی کوئی تصویر نہیں باہر بھی کوئی تصویر نہیں یہ تحقیق ہونے کے بعد میں نے اس سسلے میں کی رسالہ بھی لکھا لیکن وہ اب تک اس لیے شائع نہ ہو چکا نہ ہو سکا کہ لاؤگام کا زمانہ چل رہا تھا اور مسلسل حالات خراب چل رہے تھے اور تمام ادارے اور تمام جو ہے اس طرح کے تبات کرنے والے ادارے سب بند پڑے ہوئے تھے اس لیے اور بھی میری کئی کتابیں ہیں جو اس درمیان میں لکھی گئی تقریباً دس کتابیں ہیں جو لاکڈون کے زمانے میں اہتر نے لکھی اللہ کے فضل سے کرم سے لیکن وہ اب تک شائع اس لیے نہ ہوئی کہ سلسلہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام چیزوں کی بندش کا تھا لاکڈون کا تھا اس لیے تبات کا سلسلہ نہیں ہو سکا ہے بتانا یہ چاہتا ہوں یہ ایک دوسرا لکھت نظر ہے اب میں اپنے لکھت نظر کے مطابق عمل کروں اور ان علماء کے مطابق جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور مولانا تشریف رائے انہوں نے اپنے خیانات کا اظہار کیا انہوں نے اپنے لکھت نظر کا اظہار کیا اور اس کے اوپر غصے کا اظہار کیا ان کو بھی بنا شک و شبا وہ حق حاصل ہے اور ہم کو بھی حق حاصل ہے کہ ہم اپنی بات پیش کریں اس میں ایک دوسرے کی تردید ایک دوسرے کی تنقیص ایک دوسرے کے ساتھ میں کوئی برا سلوک ایک دوسرے کو برا سمجھنا یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں دی بات سمجھنے آئی کہ نہیں آئی بھائی اس مسئلے پر اتنا تفصیلی کلام عوامی مجمع میں کبھی میں نے نہیں کیا تھا علماء کے مجمع میں تو کئی جگہ ہو گیا لیکن چونکہ اٹھ گیا مسئلہ میں کیا کروں میں تو نہیں چاہتا تھا کہ بولو لیکن عجیب اتفاق ہوا کہ جو ہے حضرت مولانا نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور بالکل برحق کیا بار بار کہتا ہوں برحق کیا برحق کیا برحق کیا ان کا اس کو پورا حق تھا پورا حق تھا پورا حق تھا مجھے اور کسی کو ان پر رد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں گے اور میں اپنا جو نکتے نظر رٹھتا ہوں وہ اپنا نکتے نظر جو پہلے تھا وہ بھی بیان کر دیا تحقیقات کیا سامنے آئی اس کو بھی میں نے بیان کر دیا اور میں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے کتاب لکھ دی ہے اور سارے حوالے اس کے اندر درج ہیں الحمدللہ اس کتاب کے اندر ایک بات اور ہے چونکہ علماء حضرات یہاں موجود ہیں اس لیے یہ عرض کرنے کی بھی جرت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ علماء مجھے مشورہ دے سکے میں نے اس کے اندر ایک اہم باب یہ قائم کیا ہے کہ اکس کا حکم کیا ہے شریعت میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تصویر نہیں ہے اکس ہے تو جائز نہیں جائز ہونے کے حدود ہیں یہ کب جائز کب ناجائز اس کے جو حدود ہیں اس کے اوپر میں نے بہت تفسیوی کلام کیا ہے شاید پچاس صفے سے زیادہ اس رسالے کے اندر اسی پر بحث ہے کہ کن کن حالات میں اکس سے فائدہ اٹھانا جائز اور کن حالات کے اندر اکس کا استعمال ناجائز یہ ایک فقہی ذابطوں کے تحت فقہی تحقیقات کے تحت میں پورے کا پورا باب لکھا گیا بلکہ پوری ہی کتاب الحمدللہ فقہی تحقیقات سے لبریز ہے یہ بتانا چاہتا ہوں یہ اپنے اپنے نکتے نظر کی بات ہے جس کو ہر آدمی اپنا حق سمجھ کر استعمال کرتا ہے کر سکتا ہے لیکن ایک دوسرے کی ایسی تردید نہ کرے جس سے تنقیص ہو توہین ہو یا ان کے جو ہے حق کو چھیننے کی بات آئے یہ بات نہ مناسب ہے لیکن جناب حفیظ اللہ صاحب نے اپنی جار رائے کا احسار کیا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا میں نے اسی لئے تھوڑی سی وضاحت جناب کے سامنے کرنا مناسب سمجھا تاکہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم سب کچھ کرے کہیں حدود سے پھلانگ لجائیں بات سمجھ میں آگئی بھائی کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو چونکہ مسئلہ آگیا گھمدیر آگیا اس لئے میں نے پوری تفصیلی وضاحت کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا